نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل اچویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے سترہ اکٹوبر دوہزار اکیس کا کرنٹ افیر اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹک جی کے اور ریویزن کرنٹ افیر کے ہم ساتھ ساتھ کرتے ہوئے چلتے ہیں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سنورود ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے ایک قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور اٹیمٹ کیجئے گا آج کا پہلا کوششن ہے which state develops india's first smartphone based e-voting solution تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا تیلنگانا تیلنگانا ایسا راج بن گیا ہے جو کہ پہلا smartphone based e-voting solution کر رہا ہے develop کیا ہے اور کس نے develop کیا ہے تو تیلنگانا کی جو state election commission ہے اس نے اور ساتھ مل کر emergency technology wing of IT department state کا اور center کا center for development of advanced computing یہ تین organization مل کر اس کو develop کر رہی ہیں اور تیلنگانا میں اس کو test کرنے کے لیے dummy voting کر آئی جائے گی کمم district میں کمم ایک کمم district ہے وہاں پر 8 سے 18 اکٹوبر تک registration کرائے جائیں گے اور 20 اکٹوبر کو dummy voting ہوگی دیکھا جائے گا کتنا successful یہ ہو رہا ہے یہ کیوں کرائے جا رہا ہے آپ کو معلوم ہوگا coronavirus میں لوگوں کی gathering نہیں کی جا سکتی اس کے لیے e-voting solution نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے اگر یہ success ہوگا تو اور دوسرے state میں بھی اس کو launch کیا جائے گا اور district میں بھی اس کو تیلنگانا launch کرنے کی کوشش کرے گا ابھی یہ سارا کارکرم dummy چل رہا ہے مطلب ابھی کوئی perfect کام نہیں ہو رہا ہے صرف dummy test کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے یہاں پر بات کی جائے تیلنگانا تو تیلنگانا کی بات ہوئی ہے تو اس کو form کیا گیا تھا آنڈر پردیش سے توڑ کر 2 جون 2014 کو capital اس کی ہے ہیدر آباد district ہے اس کے 33 governor ہے تمیل سائی سندراجن اور chief minister ہے کیس چندرسیکھر راو جی لیس لیچہ ان کا بائی کیمرل ہے جہاں پر 119 seat ہے assembly میں اور council میں 40 seats ہے راجصبہ کی 7 seat ہے اور لوگصبہ کی 17 seat ہے نیشنل پارک کی بات کی جائے تو کاشو برہمانند ریڈی نیشنل پارک محویر حرینان ونستی نیشنل پارک اور مروگوانی نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہے آگے بات کریں تو تیلنگانا ہم نے بات کی ہے کہ یہ بائی کیمرل ہے تو بھارت کے 6 راجے ایسے ہیں جو کی بائی کیمرل ہے کون کون سے آندر پردیش کرناٹکا تیلنگانا مہاراست اتر پردیش اور بیہار آپ دیکھ سکتے ہیں تیلنگانا کی کوئی بھی انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں لگ رہی ہے یہ لینڈ لوک اسٹیٹ ہے تو یہاں پر بات کی جائے اس کے پڑوسی راجے کون کون سے ہے تو آندر پردیش چھتیس گڑ مہاراست اور کرناٹکا یہ چار راجے اس کے پڑوسی راجے ہیں آگے بات کریں اگلا کوششن ہے which minister launches my parking app تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا اور آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں ان کا نام ہے انوراک تھاکور جی کھیل منتری ہے یہ اور ساتھ ساتھ یہ براڈکاسٹنگ کے منتری بھی اس وقت بنے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر انوراک تھاکور جی جو کی minister of information and broadcasting ان کے پاس ہے اور ساتھ ساتھ youth and sport minister بھی یہ ہے تو انہوں نے my parking app کو launch کیا ہے اسے بنایا کس نے ہے تو BECIL مطلب broadcasting engineering consultant india limited نے اس کو بنایا ہے اور یہ بنایا کیوں گیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو parking ہے اس کو digitalized بنانے میں کافی مدد ملے گی اور اس کو test کیا جا رہا ہے south deli کی جو municipal corporation کی parking ہے وہاں پر ٹھیک ہے اب یہاں اس سے کر کیا کیا سکتے ہیں تو آپ یہاں سے payment کر سکتے ہیں parking کی time decide کر سکتے ہیں کہ اس time سے اس time میں کتنا پیسہ لگے گا اس parking میں یہ ساری چیز آپ اس پہ اس app کے مادیم سے جان سکتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ دلی میں جو کشمیری گیٹ یہاں کا metro ہے دلی کا جو metro ہے وہاں پر بھی digital parking کی سوویدہ start کی گئی ہے اور پیٹیم کو اس کے ساتھ collaborate کیا گیا ہے جس سے کی پیٹیم پیسے کا آدان پردان کا جو system ہے اس کو دھیان دے گا اور parking وہ ہوگی metro کی ٹھیک ہے یہاں پر بات کی جائے کچھ revise کر لیتے ہیں جیسے انوراگ تھاکور جی نے تو my parking app کو launch کیا ہے نریندر مودی جی نے 100 لاک کروڑ روپے کی پی ایم گتی شکتی national master plan کو launch کیا ہے government of india نے my port app kolkata port میں launch کیا ہے PM مودی جو می port app سے کیا ہوگا نگرانی وغیرہ رکھی جائے گی PM نریندر مودی جی نے launch کیا ہے indian space association کو جیوتی راج جی ایم سندھیا جی جو کی ڈون ڈرون میلا کو flag off کیا میتر پارک پانچ یر میں بنانے کی approval دیئے ہیں vice president صاحب m banquia naidu جو کی تیروے نمبر کے ہے انہوں نے مہاباہو برحم پتر ریور ہیٹی سینٹر کو گوہاتی اسم کی ایک سٹی ہے گوہاتی وہاں پر کھولا ہے inaugurate کیا ہے india india نے سیسلز کی tax inspectors without border program کو join کیا ہے kiren rejizu جو کی india کی پہلی سپورٹ arbitration center کو launch کر کے آئے ہے گوژرات کے احمد آباد میں government of india نے ways to wealth web portal کو launch کیا ہے آگے بات کریں اگلا question ہے fire bolt ropes who is new brand ambassador تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں watch وغیرہ بناتے ہیں watch ear phones وغیرہ بناتے ہیں تو اس نے کس کو brand messenger چنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ویرات کولین کا نام ہے بھارت کے کپتان ہے بھارت بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہے اور ان کو brand messenger کے روپ میں fire bolt نے select کیا ہے اب تھوڑے دن پہلے ہی fire bolt نے اب ایک actor کو select کیا تھا ان کا نام ہے wiki kaushal جی wiki kaushal جو آپ نے شاید film دیکھی ہوگی surgical strike پر جو بنی تھی اس کے جو actor ہے وہ ہے ٹھیک ہے اور ویرات کولی بھی fire bolt کے brand ambassador بن گئے ہے fire bolt کیا کیا بناتا ہے تو bluetooth ear phones headphones true wireless earbuds اور یہ ساری چیزیں گھڑی وغیرہ یہ بناتا ہے یہاں پر بات کی جائے تو revise کر لیتے ہے کچھ appointments کو جیسے ویرات کولی جی کو تو appoint کیا گیا ہے fire bolt کے دوارہ ambassador کے روپ میں امیت خریجی جو کی پردھان منتری نریندر موضی جی کے advisor کے روپ میں appoint ہوئے ہے eesl نے ارن کمار مشرا کو سی او کے روپ میں چُنا ہے sbi کی جو چیف پہلے former chief تھے رجنیش کمار جی ان کو chairman کے روپ میں چُنا ہے بھارت پینے e.r سیخ جی جو کی پہلے director general بنے ہے ordnance direct rate کے پی el حرناط جو کی chairman بنے ہے پارادی پور trust کے Eric برگنزا جو کی c.e. a.m.a. کے کی awareness ہے اس کو فیلانے والے ambassador بنے ہے sanjay bhargav جی starling satellite broad band کے head بنے ہے india میں اور alok sahay جی secretary general بنے ہے indian steel association کے آگے بات کریں اگلا question ہے which country player emmy hunter become youngest better to hit odi 100 to odi ka match کھیl رہی تھی ھے 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 بنایا ہے اور not out رہی ہے یہاں پر بات کریں تو emmy hunter جو ھے 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 121 بنائے ہے سب سے youngest player بن گئی ہے مہیلاؤں میں اور 16 سال کی تھی جب انہوں نے 100 بنا دیا ہے اور کس کے خلاف بنایا ہے تو jimba میں ٹیم کے ٹیم کے خلاف 1999 میں ریکارڈ بنا رکھا تھا 16 سال اور 205 دن کی وہ تھی جب ان کے پاس ریکارڈ تھا اب یہ ریکارڈ ٹوڑ چکا ہے emmy hunter نے یہ ریکارڈ تو ٹوڑ دیا ہے یہاں پر کچھ revise کر لیتے ہے ھے آئیر لینڈ کی جو پلیئر ہے emmy hunter ہم نے ان کے بارے میں پڑھ لیا indian suiters ہے جو کی 43 medals جیت کر لائے ہیں اور پہلی position پر رہے ہیں iss f junior world championship organize with t پیرو میں وہاں پر بھارتی team کا بہت بہترین performance رہا ہے دوسرے نمبر پر australia رہا تھا فیفا کی بات کریں تو فیفا نے iba نام فیفا نے لانچ کر دیا ہے والٹری وٹاس جو کی ترکیس گرینڈ پکس ٹونٹی ٹونٹی ون کو جیت چکے ہیں آسو ملک آہ ماف کیجئے گا انسو ملک جی جو کی مہیلہ ہے اور پہلی پہلی ایسی مہیلہ بن چکی ہیں جو کی ورلڈ چیمپین سپ میں سلور میڈل لے کر آئی ہے آئی ایس ایس ایف جونئر چیمپین سپ میں ایشور پرطاپ سنگ تومر جو کی مد پردیش سے بیلونگ کرتے ہیں گولڈ میڈل جیت کر آئے ہیں مہیلنس کارلسن اور اسی میں بتا دوں چیس کا ٹائٹل ہے اس کو جیت گئے ہیں اور مہیلنس کارلسن کی بات کی جائے تو یہ برینڈ ایمبیس ڈر بنے ہے ماسٹر کارڈ کے گلوبل ایمبیس ڈر بنے ہے ٹھیک ہے سمرتی مندانا جی کی بات کی جائے تو پہلی انڈیان وومن ہے جو کی ٹیسٹ میں ہنڈر ماری ہیں کہا پر آسٹریلیا میں جا کر ایمبیس گوہ نے اپنا دورنڈ کپ پہلا دورنڈ کپ جیت لیا ہے جو کی دورنڈ کپ کا 130 سنسکرن تھا کولکاتا میں ارگنائز کرایا جا رہا تھا انڈیان من ٹیم ہے جو کی برانج میڈل جیت کر آئی ہے اس ٹیبل ٹیبل ٹینیس چیمپین سپ جو کی ارگنائز کہا ہوئی تھی تو ارگنائز ہوئی تھی اس کو میرے دماغ میں اس کپ ہو چکا ہے چلی آگے بات کریں اگلا کوششن ہے انڈیاز فرسٹ اٹل کمیونیٹی انویشن سینٹر لانچ ان ویچ سٹی تو آنسر ہو جائے گا یہ جیپور میں لانچ کیا گیا ہے اور ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان کو انہوں نے اس کو لانچ کیا ہے کہاں پر لانچ کیا ہے تو جیپور میں لانچ کیا پہلا بھارت کا ہی اٹل کمیونیٹی انویشن سینٹر اسے بزنس کو کہتے ہیں بوسٹ وغیرہ ملتا ہے جو کی نیتی آیوگ کے سہیوگ سے اس کو لانچ کیا گیا ہے بھارت سرکار اور نیتی آیوگ مل کر اس کو لانچ کر رہی ہے دھرمیندر پردان جی جو ساتھ ساتھ اس پہلا انویشن سینٹر جیپور میں اور کچھ لانچ ہوا ہے یا کچھ کسی کو ملا ہے اس کے بارے میں تو پہلا لائن تو ہم نے پڑھ لی انویشن سینٹر جیپور میں لانچ ہوا ہے اور ریلوے نے دو ٹرینے لانچ کی ہیں لیکن جب پورتی پوری ہو جائے گی تو یہ دوسرے کام میں بھی یوز ہو گی ان کا نام ہے ترشول بہت زیادہ لمبی ہے اور ساتھ ساتھ گروڑ تمیل لادو جو کنیا کماری جو لانگ ہے جو اس کے لیے جی آئی ٹیگ ملا ہے اور آپ کو پتا ہوگا تمیل لادو سب سے زیادہ لانگ پیدا کرنے والا راج ہے پال گھر جو کی مہراشت کی جگہ ہے وادا کولم رائس کے لیے اسے جی آئی ٹیگ ملا ہے جی آئی ٹیگ والی ایک مہی دانہ ہے جو کی ایک سپورٹ کی جا رہی ہے پہلا پہلا دیش بن گیا ہے بہرین جو کی مہی دانہ پچھم بنگال کے لیے اس کو جی آئی ٹیگ ملا ہوا ہے اور سینٹر ہے سینٹر نے چاچا چودری نام کا مسکت لانچ کیا ہے نوامی گنگے کے لیے اور رنویر سنگھ کو نبی ای برینڈ امیسٹر بنا دیا گیا ہے سوہت مہندی اور جدیما رائس کو جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے جدیما رائس اسام کے لیے دیا گیا ہے اور راجستان کے لیے جوہت مہندی راجستان کے لیے دیا گیا ہے سائیکلون ایک آیا ہے گلاب جو کی آندر پردیش اور اڈیسا میں آیا ہے اور گلاب کا نام رکھا تھا پاکستان نے تمیل نادو اور پونڈو چیری کے بیچ ہے جن کو بلو فلیک سیرٹیفکیٹ پروائیڈ کرا آیا گیا ہے ٹوٹل اس سمیہ ہمارے پاس دس ایسے بیچ ہو چکے ہیں جن کو بلو فلیک سیرٹیفکیٹ ملا ہے اگلا کوششن ہے چیئرمن آف ورلڈ اسٹیل ایسوسییشن تو ورلڈ اسٹیل ایسوسییشن کے چیئرمن کون بن گئے ہیں پہلے ہیں بھارت سے اس لیے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ان کا نام ہے سجن جندل اے آپشن یہاں پر صحیح ہو جائے گا ورلڈ اسٹیل 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 نے سجن جندل کو چیئرمن کے روپ میں چن لیا ہے اور یہ کام کہا کر رہے ہے یہ ہے جی اس ڈبلو مطلب بھارت کی ایک کمپنی سٹیل سے ریلیٹیڈ اس پر یہ کام جندل اسٹیل ورکس پر یہ کام کر رہے تھے وہاں کے چیئرمن تھے اور اب ان کو چیئرمن چن لیا گیا ہے ورلڈ اسٹیل 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 نے دوہزار اکیس سے دوہزار بائیس کے لیے اور بھارت سے پہلے ہے تو اس جندل بن گئے ہیں آگے بات کریں اگلا کوششن ہے اویو appoints who's as independent director تو آپ ان کو ہو سکتا ہے پہچانتے ہو پیرا اولمپک کے لیے ان کو چیئرمن بنایا گیا تھا بھارتی پیرا اولمپک سنگ کا ٹھیک ہے تو اب یہ بن چکی ہے independent ڈیریک اویو کی ٹھیک ہے ان کا نام ہے دیپا ملک اور 2016 میں بھارت کو یہ سیلور میڈل بھی پیرا اولمپک میں سیلور میڈل بھی جتا کر لا چکی ہیں اور اب یہ اویو کی فول فرام ہے اوریول اسٹے لیمٹیڈ تو اس کی اب independent ڈائیکٹر بن گئی ہے اویو کی بات کی جائے تو اویو کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 2013 میں اور اس کو فاؤنڈ کیا تھا ریتیش اگروال جی نے اس سمیئے اس کے سی او بھی ہے اور ڈائریکٹر بھی آپ کچھ بھی کہہ سکتے اس وقت سب کچھ ہے چیئر مین سی او اور ہیڈ کچھ بھی ٹھیک ہے تو ریتیش اگروال کی بات ہو چکی ہے یہاں پر بات کرتے ہیں اگلے کوشن کی ورلڈ فوڈ ڈے اس سیلیبریٹڈ آن تو ورلڈ فوڈ ڈے کب سیلیبریٹ ہوتا ہے 16 اکٹوبر کو ہر سال ورلڈ فوڈ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کھانے کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے اس دے کو منایا جاتا ہے اور 16 اکٹوبر کو ہر سال منایا جاتا ہے اس کی تھیم ہے سیف فوڈ ناؤ فور ہیلتھی ٹومورو اس کو بناتا کون ہے یونائیٹیڈ نیشن فوڈ اینڈ اگری کلچر کے دوارہ اس کو منایا جاتا ہے جو کی فوڈ اینڈ اگری کلچر ارگنائزیشن کا کے ہیڈ ہے اس سمیں کیوں ڈانگو اور ہیڈ کوئٹر ان کا روم اٹلی میں اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 1945 میں ٹھیک ہے اور 16 اکٹوبر کو فاؤنڈ اس لیے کیا گیا اسی لیے ورلڈ فوڈ دے 16 آگے بات کریں اگلا کوششن ہے تو آنسر ہو جائے گا کوٹک مہندرہ بینک دور دراج میں اٹیم ملتے نہیں ہے تو اس پرابلم کو سول کرنے کے لیے کوٹک مہندرہ کیا کر رہا ہے سائز میں تھوڑے چھوٹے ہوں گے ان کو جگہ جگہ سیٹ کرنے والا ہے وہاں پر اپنا ایکاؤنٹ کا بیلنس جان سکتے ہیں یا جو بھی آپ کام ایک نورمل اٹیم میں کر سکتے ہیں بس اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہوگا اور اس کو دور دراج کے علاقوں میں لگانے کی کوشش کی جائے گی کوٹک مہندرہ کے دور اور یہ کوٹک مہندرہ ایسا پہلا بن گیا ہے پہلا پرائیویٹ بینک بن گیا جو کی مایکرو ایٹیم لگانے والا ہے دور دراج کے جگہ ہے وہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر بات کی جائے کوٹک مہندرہ کوٹک مہندرہ کو اسٹیبلیز کیا گیا تھا دو ہزار تین میں اس کا ہیڈ کوائٹر ہے ممبئی مہاراشت میں ایم ڈی اور سیو ہے ادھے کوٹک آگے بات کریں تو آج کا قوز ہے capital of ساؤت افریقہ آپ کو معلوم ہوگا ساؤت افریقہ کی capital ہے تین executive legislative اور judiciary تو یہ تینوں capital آپ یہاں پر بتانی ہے کمنٹ باکس میں اور آپ کو معلوم ہوگا بھارت کا ایک راج ہے جس ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے انرود ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور ایٹ لیسٹ آپ سے انرود ہے دس سے بیس لوگ کو آپ ضرور شیئر کریں گے اور جو آپ کو سجیشن دینا ہو کس طریقے سے اور ویڈیو کو امپروو کر سکے آپ کمنٹ باکس میں سجیشن دے سکتے ہیں دھنی بات